نماز شکار دوستو آج میں ایک نیا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضروں آؤں اور یہ آشا کرتا ہوں کہ پرماتمہ کی کرپا سے آپ سب ہی مجھے میں ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر شنی دیو کنڈلی کے اسٹم جا آٹھ میں باہ میں ہوں تو وہ ہے کیا فرق دیتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے بنتی ہے کہ پلیس اس کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر وائے لائک کر دیں شنی دیو سبھی گرہوں میں سے سب سے دیمی گتی سے چلتے ہیں جہاں جن گر میں ہوتے ہیں اس گر کی بھردی کرتے ہیں اس لئے اگر شنی دیو آٹھ میں گر میں ہوں دیکھئے شنی دیو آٹھ میں گر میں جہاں سے گر گنتے ہیں پہلا گر دوسرا تیسرا چوتھا پانچما شیما ساتما اور آٹھما شنی دیو کیا ہوگی ہے آٹھمے گر میں آگے اگر شنی دیو آٹھ میں گر میں ہوں گے تو اس گر کی بھردی کریں گے تو اس بیقتی کی ایک تو بھائی عمر لمبی ہوگی جس بیقتی کی کھگلی میں شنی دیو آٹھ میں گر میں ہوں گے اس کی عمر لمبی ہوگی اس جات کو گودھ بھدیا ہیں جیسے سیکولوجی جوتیش فیلوسپی آجی کا شوک ہوگا یہ تو شنی دیو کی شوب باتیں ہوگی اب شنیدیو کی درشتی کی بات کرتے ہیں کہ شنیدیو کی درشتی کہاں کہاں پڑے گی اور اس کا کیا حفظ ہوگا جو شنیدیو کی پہلی درشتی پڑے گی جو میں نے شوکی ہوئی ہے دوارہ کرتا ہوں تیسرے گھر پر پڑتی ہے جہاں شنیدیو پڑھا ہے اس سے تیسرے گھر دیکھئے پہلے گھر دوسرے گھر تیسرے گھر جہاں شنیدیو کی تیسرے درشتی پڑے گی جو کی جاتر کی کنڈلی کا دسما گھر ہے جاتر کی کنڈلی کونسا گھر ہو گیا یہ دسما آٹھما جے ہو گیا نومہ جے دسما جاتر کی کنڈلی کے دسمے گھر پر شنی کی درشتی پڑے گی جس کے قارن جاتر کو اپنی نوکری بیوشائے بار بار چینج کرنے پڑیں گے اور اس کو لائف میں سٹھ ہونے میں بھی پروبلم آئے گی مگر جب اس بھاہب میں دسمے گھر میں شنی کی اپنی راشی ہو کون کونسی شنی کی راشی ہوتی ہے مکر راشی ہو کمپ راشی ہو جا طولہ راشی ہو کیا ہو دسمے گھر میں جو میں آپ کو لکھ کر د 힘들ے تھا دسمے گھر میں کونسے راشی لے ہو دسمی راشی لکھی ہو جارمی راشی لکھی ہو اور ساتمی راشی لکھی ہو تو جاتر کی نوکری اور کالواز سمنٹل چلے گا اگر کوئی اور داشت ہی ہو تو شنی دیو پرابلم کریٹ کریں گے جاتر کی نوکری اور کاروبار میں یہ تو بات ہوگی شنی دیو کی تیسری درشتی کی اب شنی دیو کی ساتویں درشتی کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ساتویں درشتی پڑے گی ایک دو تین چار پانچ چھے ساتویں درشتی پڑے گی دوسرے باب پر دھان باب پر تو دھان باب پر شنی کی درشتی کیا فعل دے گی جس جاتر کی کڑلی میں دھان باب پر میں ہوگا اس کی دھان باب پر شنی کی درشتی پڑے گی اس کے قرارن جاتر خلچ زیادہ کر رہے گا اس طرح کے جاتر کو کا اپنے بھائی بندوں سے بیروہد ہوگا اپنے بھائی بندوں کے بیروہد کا جاتر کو سامنا کرنا پڑے گا لیکن پھر وہی بات اگر اس گھر میں دس میں راشی ہو شنی کی اپنی راشی مکر جارمی ہو کمب یا شنی کی اچھے راشی ہو سات میں راشی ان تین راشی میں سے کوئی بھی راشی ہو تو دھان کے لیے شنی دیو بہت اچھا پھل دیں گے اب شنی دیو کی دس میں درشتی کی بات کرتے ہیں شنی دیو کی دس میں درشتی کہاں پڑے گی پانچ مگار پر پانچ مگار سنتان کا ہوتا ہے بیدھیا کا ہوتا ہے تو جن کے آٹھ مگار میں شنی پڑا ہو اس کی دس میں درشتی ہے وہ پانچ مگار میں پڑے گی یا جات کو سوچ سمجھے کر کسی بھی کورس میں اڈمیشن لینی ہوگی دیکھے ان میں آیا ہے کہ بچے کورس میں اڈمیشن لے لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں یہ تو گلت کا ہو گیا یہ تو میرے لئے ٹھیک نہیں ہے پھر سال دو سال بار کیا کرتے ہیں کسے دوسرے کورس میں اڈمیشن لے لیتے ہیں اس کے کارنے ان کی پڑائی میں ڈیلے آ جاتا ہے انہیں پہلے ہی سوچ سمجھے کر اڈمیشن لے لینی چاہیے تو اگر شنی دیو آٹھ مگار میں ہو اور بھرا فضل دے رہے ہو تو اس کے لئے کیا کیا اپائے کرنے ہوگے سب سے پہلا جو اپائے ہے وہ یہ ہے کہ اس بیقتی کو کبھی بھی بند گلی میں نہیں دانا چاہیے جو گلی بند رہتی ہو اس میں اس بیقتی کو کبھی مکان نہیں لینا چاہیے اس میں نہیں رہنا چاہیے اگر شنی دیو آٹھ مگار میں ہو جو سب سے بڑا اپائے ہے اس کے بعد دوسرا اپائے ہے جس بیقتی کا شنی آٹھ مگار میں ہو اس بیقتی کو بڑے بیقتیوں کی سیوہ کرنے چاہیے ان کا اشید باد لینا چاہیے اگر یہ اپائے کریں گے تو شنی دیو کے جو مالے فال ہوں گے اس میں کچھ کمی آئے گی Thank you very much